اگر شاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَسُ إِلَى نِسَائِكُمْ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وَأَعْفَا عِنْكُمْ اور تم ہی معاف فرمایا رمضان کی راتوں میں ازواج سے عمل زوجیت کرنا منع تھا لیکن بعض مسلمانوں سے عشاء کے بعد یہ عمل وقو پذیر ہوا اس پر وہ نادم ہوئے اور دربارے رسالت میں حال ارز کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح سادہ تک یہ عمل حلال کیا گیا فَالْآَنَ بَعْشِرُوْهُنَّ تو اب ان سے قربت کرو وَبْدَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو یہاں پر طلب سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو اور ایک قول یہ بھی ہے وَبْدَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کے تحت ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد ہے کہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالی نے رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے قربِ الٰہی لکھا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دھاگا سیاہی کے دھاگے سے پو پھٹ کر یعنی فجر کے وقت یہاں پر صبح صادق کا ذکر ہے صبح صادق میں اس وقت بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور صبح صادق کے موقع پر ایک باریک سی روشنی کی کرن آسمان پر لکیر ظاہر ہوتی ہے اس لکیر کو سفیدی کا دھاگا قرار دیا گیا اور جو اس کے آس پاس رات کی سیاہی ہے اسے کالا دھاگا کہا گیا تو صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے جیسے ہی صبح صادق ہو تو روزہ شروع ہو جائے گا اور دیکھیں قرآن مجید فقر حمید نے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ بند کر لینا چاہیے یہاں تک کہ فتح عالمگیری میں کہ موں میں لکمہ تھا اور صبح صادق ہو گئی تو اب یہ لکمہ اندر نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسے باہر اگل نہ ہوگا آج کل گھڑیاں ہیں پھر نقشے موجود ہیں ٹائم موجود ہوتا ہے صبح صادق کا ٹائم فکس معلوم ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیں باہر لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ تاخیر تک پانی پیتے رہتے ہیں ازان ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پانی پینا جاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں روزہ بند کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ ازان کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد دی جائے اور عام طور پر ہمارے معمول یہ ہے کہ صبح صادق کے ایک منٹ یا دو منٹ کے بعد ازان شروع ہوتی ہے تو جس نے ازان کی ابتدا میں یا ازان کے درمیان میں کسی نے پانی پیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صبح صادق کے بعد پانی پیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا پھر رات آنے تک روزے پورے کرو تو غرب آفتاب تک روزہ ہے جب سورج ڈوب جائے افطار کا وقت ہو جائے تو پھر افطار کی جائے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتقاف سے ہو تل کے حدود اللہ یا اللہ کی حدے ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے پاس نہ جاؤ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ انہیں پرحزگاری ملے یعنی ان آیتوں کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سمجھیں گے عمل کریں گے تو انہیں پرحزگاری مل جائے گی دیکھیں رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانا پینا اور عملِ زوجیت منہ ہے اس کے علاوہ رات میں جائز ہے سارے سال جائز ہے تو حلال چیز جب روزے میں حرام ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو روپتا ہے مثلا شدید پیاس لگی ہے لیکن روزہ ہے تو پانی نہیں پیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی چیز سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے جب حلال چیز منع کر دی گئی تو وہ شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا کوئی کہے کہ پانچ منٹ باقی ہیں کیا فرق پڑتا ہے پانی پیلو تو وہ افطار سے پانچ منٹ پہلے بھی پانی نہیں پیے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان میں بڑی طاقتیں ہیں وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے جب حلال چیز منع کر دی گئی تو اس سے بچتا ہے گیارہ مہینے تک جس کی عادت تھی اس کو بھی چھوڑنے پر قادر ہے تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا پھر انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے روزے میں کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرتا ہے حروب آفتہ پر کھولتا ہے جب کھانے کا آرڈر ملتا ہے تب کھاتا ہے جب رکنے کا آرڈر ہے رک جاتا ہے تو اس طرح اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر مجھے چلنا ہے تو جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور اس کا یہ رمضان یادگار رمضان ہو جاتا ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے شہر کراچی میں ایک ایسا پرگرام ہوتا ہے جس میں الحمدللہ یادگار رمضان کے انوان کے تحت ہم جمع ہوتے ہیں رمضان المبارک میں اور اس طرح تراویہ ادا کی جاتی ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید سمجھ کر تراویہ ادا کرتے ہیں ہر چار رکعہ سے پہلے ایک پاؤ قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے اور پھر تراویہ میں اسی کو سمات کیا جاتا ہے تقریباً چار گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے یہ اس طرح تراویہ پڑھنے میں لگتے ہیں لیکن اتنی روحانیت ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا ہے جو ایک دفعہ آتا ہے وہ کہتا ہے وقت گزرنے کا حساس لگی ہوتا اور بڑا سکون ملتا ہے الحمدللہ کراچی میں ہمزیہ غوثیہ لون میں کئی سالوں سے پرگرام جاری ہے اگر آپ سے بھی ہو سکے اور آپ کراچی میں رمضان المبارک گزاریں تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ زندگی میں تراویہ قرآن سمجھ کر ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی کا یادگار رمضان ہوگا اگر اشارت فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطُلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جان بوجھ کر اس آیتِ قریمہ میں اس کی مضمت ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق طریق سے نہ کھاؤ اور اس آیتِ قریمہ میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر عدالت میں قاسی کے پاس حاکمِ اسلام کے پاس تم کیس لے جاؤ تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مختلف جھوٹے دلائل دے کر کسی طریقے سے دوسرے کا مال حاصل کرنوں جب تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں عدالت میں کیس نہیں لے جانا چاہیے اور اگر اس طریقے سے تم نے جھوٹے گواہ قائم کر کے کسی بھی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیا یاد رکھو یہ تمہارے لئے حلال نہیں ہوگا اور یہ تمہیں برباد کر دے گا تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی قبر و آخرت بھی برباد ہوگی تمہاری نسلیں تمہارا سارا کمبہ برباد ہو جائے گا کیونکہ حرام مال انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے سور بقرہ کا تئیس میں رکو مکمل ہوا اس رکو میں رمضان المبارک کا ذکر ہے روزوں کا ذکر ہے کتنے رمضان آئے کتنے گزر گئے لیکن رمضان اس طرح کاش گزر جائے کہ جب رمضان آئے ہم سچی پکی توبہ کریں اور جب رمضان گزر جائے پھر گناہوں کے قریب نہ جائیں رمضان المبارک میں روزوں کا جو مقصد ہے تقوی و پریزگاری اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے ہم قرآن پاک سمجھ کر رمضان المبارک میں تراویہ ادا کریں زندگی کا ہمارا انداز بدل جائے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہو سستی قاہلی غفلتیں دور ہو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم